اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوتی رہیں ناظرین اگرامی آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ محبت کیا ہے یعنی لف جو ہے یہ کیا چیز ہے اور محبت لوگ کیوں کرتے ہیں ناظرین جہاں تک تو محبت کا جذبہ ہے اس کا تعلق ہے ماہرین نفسیات اس پر مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور ابھی تک اس کے تمام پہلوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکا اس کا مکمل متعلق جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ اس کے اتنے پہلوں ہیں محبت کے اتنے انداز ہیں کہ تمام پہلوں کو ابھی تک سمجھا نہیں جا سکا کسی کے نزدیک محبت جو ہے وہ کچھ ہے کسی دوسرے کے نزدیک کچھ اور ہے تو اس لیے محبت کو کلی طور پر سمجھنا جو ہے وہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا البتہ یہ ہے کہ محبت کے حوالے سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ محبت کے کچھ انداز کہلیں یا آپ اسے اقسام کہلیں ایک قسم ہوتی ہے محبت کی جو دیر پا ہوتی ہے جو یعنی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی جاری و ساری رہتی ہے اور ایک قسم ہوتی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں وقتی آرزی یعنی وقتی طور پر کسی سے متاثر ہو کر انسان جو ہے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے بہرحال اس کے بارے میں مختلف آرہ ہیں لیکن یہ تیہ ہے ناظرین کہ یہ ایک بنیادی انسانی جذبہ ہے اور یہ کم و بیش ہر انسان میں موجود ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے جو اب تک کی تحقیقات ناظرین ہو چکی ہیں اس میں ماہرین نے اس کے بارے میں جو اپنی ریسرچ یا اپنی تحقیقات کا نچوڑ اور کچھ بیان کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم چند باتیں اور سمجھتے ہیں وہ یہ ہیں ناظرین کہ ایک چیز ہوتی ہے محبت اور ایک چیز ہوتی ہے پسند یعنی لائیکنگ اینڈ لووینگ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اب وہ فرق کیا ہے ناظرین لائیکنگ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی کوئی شخص ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم اس کی معیت میں یعنی اس کے قرب میں اس کی کمپنی میں وقت گزارنا ہمیں اچھا لگتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے پاس رہیں اس سے باتیں کریں اور اس کی تعریف کریں ایسے الفاظ بولیں جو اسے اچھے لگیں تو یعنی ہمیں اس کے پاس رہنا اس کے قریب رہنا اس کے ساتھ وقت گزارنا اس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرنا یہ ہمیں چیزیں اچھی لگتی ہیں یہ ہوتی ہے لائیکنگ اور جو پیار ہے وہ ناظرین اس سے آگے کا جذبہ ہے اس میں انسان جو ہے کسی شخص کو بہت زیادہ گہرائی میں جا کر اس کے ساتھ اپنا دلی لگاؤ اور تعلق جو ہے وہ جوڑ لیتا ہے اور اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتیں سمجھنے لگتا ہے اس کے مسائل کو اپنے مسائل اور اس کے غموں کو اپنے غم سمجھنے لگتا ہے اور اس کی خوشیوں میں شریک ہونا اسے اچھا لگتا ہے اور جو ایک سب سے بڑا فیکٹر اس میں ہوتا ہے وہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ اس میں لو میں انسان جو فیزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب سے رکھنا چاہتا ہے وہ اس میں یعنی شامل ہوتا ہے اس تعلق میں فیزیکل ریلیشن یا فیزیکل کانٹیکٹ لہذا یہ لائیکنگ اور لووینگ کا یہ فرق جو ہے یہ بنیادی فرق ہے اور اس کو سمجھنا ناظرین بہت ضروری ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے یا اس فرق کو بیان نہیں کر پاتے جب کسی کے ساتھ کسی تعلق میں آتے ہیں دوستی میں آتے ہیں یا کوئی ان کے درمیان ریلیشن بانڈنگ ہوتی ہے تو وہ اس فرق کو سمجھتے نہیں یا اس کو ایکسپلین نہیں کرتے جس کی وجہ سے دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ مس انڈسٹیننگ آتی ہے غلط فہمیاں آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات ان کے جو تعلق ہے جو ان کا دوستی ہے یا ان کا جو کنیکشن ہے وہ آگے بڑھ نہیں پاتا بلکہ بعض اوقات تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ناظرین کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہوتے ایک فریق جو ہے وہ اس کو ایزا لائکنگ لے رہا ہوتا ہے اور دوسرا فریق جو ہوتا ہے وہ اس کو ایزا لوینگ لے رہا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ لائکنگ میں اور لف میں فرق ہے لہٰذا اس فرق کو اپنے تعلقات میں سٹارٹنگ پوائنٹ پر جو ہے وہ واضح کر دینا چاہیے دونوں فریقین کو تاکہ دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے جو بعد میں آگے چل کر ان دونوں کے لیے دکھ یا پریشانی کا باعث بنید اب ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں یہ تو ہم نے فرق جان لیا لائکنگ میں اور محبت میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ محبت جو ہے اس کے بھی ناظرین آگے کچھ سمجھ لیں درجے ہوتے ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ there are some elements of love وہ کیا ہیں ان میں ناظرین سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ قریبی اور گہرہ تعلق یہاں تک کہ اس پر depend کرنا dependent ہو جانا اس پر اس کے بغیر جو ہے وقت نہ گزرے بے چینی ہو پریشانی ہو یہ اس کی ایک پہلی کیفیت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کی شخصیت کا کسی کی ذات کا اس حد تک اثر لے لینا کہ گویا آپ اس میں absorb ہو گئے ہیں جذب ہو گئے ہیں یوں سمجھ لیں کہ گویا وہ آپ کی جبلت میں شامل ہو گئی وہ شخصیت اور وہ جو بھی personality ہے جبلت کیا ہوتی ہے ناظرین جبلت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی پیدائش کے وقت تھی گویا چیز جو ہے نا اس کی طبیعت اس کے مزاج کے اندر فطرت کی طرف سے داخل کر دی جائے اسے کہتے ہیں جبلت ٹھیک ہے اور اسی چیز کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے شائری کے حوالے سے ایک جگہ بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ جس طرح پیار کرنا محبت کرنا فریق سانی سے سنف مخالف سے انسان کی جبلت میں شامل ہے اسی طرح شائری بھی آپ نے فرمایا کہ شائری جو ہے یہ بھی بعض لوگوں کی جبلت میں شامل ہوتی ہے لہذا پتہ یہ چلا کہ محبت کرنا سنف مخالف سے یہ انسان کی جبلت میں شامل ہوتی ہے لہذا جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ سمجھ لیجئے کہ گویا جھوٹ بولتے ہیں تیسری بات ناظرین یہ ہوتی ہے کہ اپنے پارٹنر کے لیے ایسا جذبہ محسوس کرنا ایسا فیل کرنا کہ یعنی اس کا کوئی نعمل بدل نہ ہو اتنا پوزیسیو ہو جانا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے اس کو اتنا زیادہ اپنے اپنائیت اس کے لیے محسوس کرنا اور اس حد تک ڈیپ چلے جانا اس کی محبت میں کہ گویا کوئی دوسری چیز اس کا نعمل بدل نہ ہو سکے تو یہ چند باتیں ناظرین اس حوالے سے آج ہم ارز کرنا چاہ رہے تھے باقی پسند سے محبت تک کے سفر کو سمجھنے کے لیے ناظرین ہمیں کچھ اور باتیں بھی جاننا ہمارے لئے ضروری ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اپنی کسی ویڈیو میں ان کا ذکر کریں گے آج کے لیے اتنا ہی امید ہے ناظرین میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگا کریں گے ناظرین اگر حیاتوں سے اتنی اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلدہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو فی امان اللہ